پچھلے چار بار سے ریزر بینک نے بیاز دروں میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے آج سے پھر مونیٹری پالیسی کمیٹی کی بیٹھاک شروع ہو گئی ہے جس کا نتیجہ آٹھ دسمبر یعنی شکروار کو آئے گا اور یہ اس سال کی آخری پالیسی ہوگی ایسے میں منبی سوال اٹھتا ہے مارکیٹی جاننا چاہتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس پالیسی میں بیاز دروں میں کوئی بدلاؤ ہوگا یا نہیں ہوگا یا کنٹینیوشن رہے گا پاؤز کیا آر بیائی اپنے سٹینڈ میں کوئی بدلاؤ کر سکتا ہے گروت کے انمان میں کوئی چینج کر سکتا ہے ایسے بہت سارے سوال آر بیائی کے طرف سے بازار سننا چاہتا ہے آواز ایم پی سی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے آواز کی اپنی ایک مولیٹری پالیسی کمیٹی ہے جس میں بہت سارے دیش کے جانے مانے ایکانومسٹ ہوتے ہیں اور ان کے جویے ہم انیلائز کرنے سمجھنے کی یا انفارمڈ گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کی پالیسی میں کیا ہو سکتا ہے تو اسی کو آج ہم باتشیت کریں گے میرے ساتھ جو ہمارے آواز ایم پی سی کی صدد سے میں آپ کو پرچھے کراتا ہوں کرسل کے سینئر ڈائریکٹر اور چیف ایکانومسٹ ڈی کے جوشی جی ہمارے ساتھ ہیں بینک آف امریکہ کے ایم ڈی اور کنٹری ٹریزرار جیش مہتا جی ساتھی اکرا کی چیف ایکانومسٹ عدیتی نائر جی ہیں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آواز ایم پی سی میں جوشی جی ہم نے چار سوال ملتا سوچے ہیں پہلے دو سوالوں کے جواب مجھے آپ سے چاہیے کیا یہ پھر سے پاؤز جاری رہے گا اس بار کوئی بدلاؤ نہیں کریں گے آج میں اور کیا آر بھی اپنے رخ میں کوئی بدلاؤ کر سکتا ہے دیکھیں ابھی تو وہ بالکل سٹیٹس کو مینٹین کریں گے اس کے دو تین کارن ہیں ایک تو یہ ہے کہ گروت پہ ابھی کوئی ان کے جو پولیسی پریویس پولیسیز تھا اس کا کچھ اثر دکھائی نہیں دیا گروت تو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ رہی ہے دوسرا مہنگائی کی در کو وہ چار پرسنٹ پہ لانے کی بات کر رہے ہیں اور ابھی وہ ڈسٹنس کور کرنے میں کافی ٹائم ہے ابھی تو ان کی خود کی فورکاسٹ پائی پوائنٹ فور پرسنٹ کی ہے اس سال کی تو اس تھیتی میں جہاں پہ اور گلوبل سینٹرل بینکس جو ہیں وہ اپنی ہائر فور لانگر کی بات کر رہے ہیں جس سے بولٹیلٹی بنی رہے گی ایک طرح سے تو اس تھیتی میں آر بی آئی ریٹ کو جہاں پہ پچھلی چار پولیسی میں وہی رکھے گا اور سٹانس کو بھی ویڈرول آف اکوموڈیشن کرے گا رکھے گا اور ویڈرول وہ اس طرح سے کرے گا ایک تو انہوں نے پچھلی باری لیکوڈیٹی اور سٹانس کو بھی ویڈرول آف اکوموڈیشن کرے گا رکھے گا اور ویڈرول وہ اس طرح سے کرے گا ایک تو انہوں نے پچھلی باری لیکوڈیٹی کو ٹائٹ رکھنے کا سگنل دے دیا تھا دوسرا اس کے بعد پولیسی کے بعد انہوں نے رسک ویٹس بڑھا دیئے تھے سیکٹرز کے لئے کچھ خاص کر انسیکیورد لینڈنگ یا پھر لینڈنگ ٹو اینڈی ایف سیز کریڈٹ کارڈ جن میں بہت زیادہ تیجی دکھائی دے رہی تھی تو وہ بھی ایک طرح سے ٹائٹننگ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ریٹ تو نہیں بڑھا ہے پر رسک ویٹ بڑھانے سے کیپٹل ریکوارمنٹس بڑھ جاتی ہیں اور اس کے وجہ سے وہ کاؤسٹ آف کیپٹل جو بورور کے لئے اس کے لئے وہ بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ٹائٹننگ ہی ہے تو یہ اس طرح کی ستھیہ بھی بنی رہے گی اور فیلال ہمیں لگتا ہے کہ آر بی آئی اسی اسی پولیسی کو جاری رکھے گا تو جو شیر چکی اتنی ٹائٹننگ انڈائٹ لیو کر بھی رہے ہیں تو اور اب دنیا بھر میں وہ سنکیت ملنا ہے کہ لوگوں نے بھی پہنس کر دی جہاں سے بہت ڈر تھا تو رکھ میں بدلاؤ کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں ابھی آر بی آئی نے پچھلے دو تین واری بڑھا صاف بولا ہے کہ وہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ نگاہیں انفلیشن پہ گھڑی ہوئی ہیں وہ چار پرسنٹ پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے وہ ان کو ابھی وہ اگر نیوٹرل کر دیں گے تو پھر وہ ایک طرح سے ایک قدم پیچھے لے رہے ہیں اور جو سٹیپس لے رہے ہیں ٹائٹننگ کے لیکویڈٹی بارہ کے وہ ویڈرول آف اکوموڈیشن کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے وہ نیوٹرل سٹانس کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہے آلیتی جی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزر بینک کر سکتا ہے دیکھیں مجھے بھی یہ ہی لگتا ہے کہ یہ ایک سٹیٹس کو پولیسی ہوگی ریٹس پہ بھی اور سٹانس پہ بھی اور اگر انفلیشن کی جیسے جوشش آپ نے ابھی کہا روی آئے کا بہت ہی کلیرلی ٹارگیٹ ہے کہ انفلیشن چار پرسنٹ کے آس پاس آئے اور پچھلے مہینے ہم نے انفلیشن در میں کافی اچھی ایک موڈریشن دیکھی تھی مہینوں میں جو انفلیشن آئے گا وہ 5.6% کے آس پاس ہوگا تو ابھی بھی جس طرح سے ہم انفلیشن کا پروڈیکشن دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی چھ مہینوں میں انفلیشن کافی وولٹائل رہے گی لیکن 4% سے تو دور ہی رہے گی پھر اگلے سال کا جو fiscal year کا جو دوسرا quarter ہوگا وہاں بے سفیکٹ کی وجہ سے ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے کہ انفلیشن کافی موڈریٹ ہوگی لیکن اس آشن کا اس پروڈیکشن کو ابھی دیکھتے ہوئے ہمیں نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کوئی بھی ریٹ چینج روی کرنا چاہے گا MPC کے طرف سے ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ ایکسٹینڈڈ پوز ہی سب سے لائٹی آؤٹکم ہے سبیشلی جس طرح سے ابھی اگرکلچرل آؤٹلوک ہے کافی ساری انسرٹینٹیز ہیں اور ہمیں نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ ساتھ سٹانس چینج کرنا ابھی MPC کنسیڈر کرے گی انفلیشن کیا ایک بہت بڑی چنوٹی بنتی جاری ہے کیونکہ اس کے اندر ہم لوگ برک اپ دیکھیں تو جو فوڈ انفلیشن ہے وہ بہت ہائر ہے ابھی بھی پلسس کا گرینز کا دیکھیں تو بہت اوپر ہے اور سیزنل انفلیشن جو سبجیوں والا ہوتا وہ بھی اس بار اس سمیں بھی آپ دیکھیں تو بہت اوپر ہے تو کیا یہ فوڈ انفلیشن خاص طور پر جی عدیتی جی انفلیشن کا ابھی جو ویجٹیبل پرائیسز ہوتی ہیں وہ نورمالی ایک سیزنل پیٹرن کو کھولو کرتی ہیں جیسے کی آپ نے کہا لیکن سپسیوک ویجٹیبلز میں اگر کوئی سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تین سے چھے مہینے کے لیے ایک دم سے سپسیوک ویجٹیبلز کے پرائیسز بہت بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بات باپس مورڈر ایٹ ہو جاتے ہیں تو ایک یہ تو ویجٹیبلز کی طرف سے دوسرا اگر آپ پلسز اور سیریلز کی طرف دیکھیں تو اس سارا مانسوب کافی خرابتی کافی انیونتی اور خریف کا جو آوٹپٹ ہے منسٹری آگرکلچر کی طرف سے جو اب بھی انوان آئے ہیں وہ سارے کراپ گروپس میں ایک کانٹریکشن کر رہے ہیں دوسری بات اگر ابھی جو ربی سیزن شروع ہو چکا ہے اس کو دیکھیں تو جو سوئنگ ہے وہ پچھلے سال سے پانچ پرسینٹ کم چل رہی ہے پچھلے دو ہفتوں سے اور ساتھی ساتھ ریزروار لیولز جو ہیں وہ بھی historical average اور پچھلے سال سے کافی کم ہے تو ربی کراپ کا بھی آؤٹلوک ابھی تو اچھا نہیں دکھ رہا سوئنگ پہ بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے اور مویسٹر اچھا نہ ہونے کی وجہ سے جو ییلد ہے اس پہ بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے تو definitely food inflation کے لیے ابھی ہمیں ایک بہت ہی کوشس آؤٹلوک دکھ رہی ہے uncertainties دکھ رہی ہیں اور اگلا مونسون normal ہونا well distributed ہونا کافی important ہوگا اس لیے کی جو ہم RBI اور MPC emphasis دیتے جا رہے ہیں کہ inflation کو 4% کے target پہ لانا ہے تو within that critical ہوگا کہ مونسون اگلے سال normal ہو تاکہ food inflation کے component میں ہم تھوڑی کمی دیکھیں جی جوشیر آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اس کے internals inflation کے even جو بہت flexible ہوتا ہے وہ بھی normalize ہوتے وہ نہیں دکھ رہے ہیں energy prices internationally تو soften ہوئے ہیں but اس کا اثر ہم کو نہیں دکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں تین حصے ہوتے ہیں inflation کے ایک تو ابھی عدیتی جی نے food کی بات کی اس سے میں پوری طرح سہمت ہوں جو food inflation کا risk بنا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی el nino extended رہے گا اس کی بھی بات چل رہی ہے تو ابھی food inflation پہ دھیان رکھنے کی بہت آوشکتہ ہے اور اس کو یہ اگر persistent رہتا ہے بار بار shock آتا ہے food inflation کا تو وہ generalized inflation بھی بن سکتا ہے یا ر ڈی آر بی آئی نے خود ہی کہا ہے دیکھیں جب comfort مل رہا ہے اس سمیں وہ ایک تو fuel inflation سے مل رہا ہے energy میں اگر آپ کی آپ بات کر رہے تھے fuel inflation ابھی negative چل رہا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے اس سال cooking gas prices نیچے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ جو global crude prices وہ بھی ایک range bound وہ 80-85 کے اسپاس ابھی بنے ہوئے ہیں اور ہمارا بھی ماننا یہ ہے کہ ابھی آگے فیلحال ویسے ہی رہیں گے کیونکہ global growth slow ہو رہی ہے جو production cuts جو OPEC یا سعودی نے جو لگائے ہیں ان کا بھی کچھ اثر زیادہ crude oil prices پر نہیں دکھائی دے رہا تو کہنے کے بات ہے ایک طرح سے وہاں comfort ہے دوسرا comfort ہمیں آرہا 5% کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک طرح سے input costs نیچے آنے کا اثر بھی ہے اور companies اس کو تھوڑے کچھ حد تک انہوں نے end consumers کو پاس بھی کیا ہے تو تھوڑا سا یہ جو بہت low level ہے core inflation headline inflation سے نیچے ہے تو یہ core inflation کا comfort ہے یہ کتنی دیر رہتا ہے اس پہ کافی حد تک یہ determine کرے گا کی 4% target پہ RBI پہنچ پاتا ہے اور یہ speech جو food inflation کا خطرہ ہے وہ بنائی ہوا ہے چاہے آپ اس کو رائس کو لے لیں چاہے آپ ویٹ لے لیں سیریل as a group pulses میں بہت زیادہ problem ہے کیونکہ پچھلے سال بھی pulses کی production اچھے نہیں تھی اور اس سال بھی اس میں مونسون کا دکھائی دیا ہے اور pulses ہم import بھی کرتے ہیں وہاں بھی تھوڑا ساتھ تھوڑی بہت دکھتے ہیں تو pulses inflation ایک چنتہ کا وشہ بنی ہو اور spices inflation تو پچھلے ایک سال سے 18-20% کے ایس پاس گھوم رہی ہے تو ان categories مجھے زیادہ چنتہ نہیں ہے کیونکہ وہ اوپر جاتی ہیں نیچے جاتی ہیں وہ ان کی والیٹی چلتی رہتی ہے پر سیریل inflation food drain inflation ایک اونچے سطر پہ بنی ہوئی ہے پلس خاص طور پہ 15-18% کی ایس پہ گھنگ چل لی جی سر آپ کو کیا لگتا ہے دو سوال میرے پہلے کی ایک تو کیا بیادروں میں کوئی بدلاؤ کی امید لگتی ہے دوسرا آپ نے سٹینڈ کوئی چینج کرے گا کیا ربی آئی شاید جی سر کا ویڈیو فریز ہو رہا میں چھوڑا بریک لیتا ہوں یہاں پہ بریک سے ترنت واپس آئیں گے تو آگے کی بار چی شروع کریں سوال اگر اگر فرس آپ کا آواز ایم پی سی میں جیش میتر سر کی پاس چلتے جیش سر کیا لگ رہا بیادروں میں بدلاؤ اور سٹینڈ میں کوئی چینج ہوگا کیا کوئی چینج بیادر میں تو نہیں لگتا ہے ستانس میں سوال چینج انصر لکویڈی ٹائٹ رکھیں گے جو ابھی بی رکھ رہے سوال دو ہا سوال سوال بی سوال اگر دنگے روید چینج دو رکی سوال تنگ 675 مجھے ایسا تو ان کو اپگریڈ کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ان کا جو مانت ان کی فورکاسٹ 2nd quarter کے لئے 6.5 کی تھی GDP growth کی اور GDP growth actually 7.6 پہ آیا ہے تو اگر وہ اپنی باقی کی forecast نہیں change کرتے ہیں باقی کے quarters کے لئے پھر بھی growth 6.8% ہو جاتی ہے تو وہ growth upgrade تو بالکل آوش آئے گا اس کا اثر مطلب میں جیسا پہلے کہہ رہا تھا کہ جب growth strong رہتی ہے تو RBI کا focus inflation کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے ابھی تو growth ان کو positively surprise کر رہی ہے تو ان کا رجحان جو ہے وہ inflation control کی طرف زیادہ ہے اس وجہ سے تو وہ I think یہ اگلے سال کیا ہوتا ہے وہ کچھ حد تک اس پہ بھی نربر کرے گا کہ growth کا momentum کیسے بنتا ہے globally کتنا زبردست lowdown آتا ہے تو کچھ ponderables ہیں اگلے سال کے لئے پر میرا ماننا یہ ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ابھی rate cut فیلحال April June quarter سے پہلے اگلے سال کے اس سے پہلے ہونے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے اجھے جی اگر growth revise کر رہے ہیں آپ کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ growth revise ہو سکتی ہے تو پھر RBI rate cut کیوں گرے گا جب growth آئی رہی ہے تو ریٹ cut کرنے ہی ضرورت کیا ہے ان کا رجحان inflation کی طرف زیادہ ہے کیونکہ growth زیادہ ہوتی ہے تو اس سے بھی inflation پہ اثر پڑتا ہے کیونکہ RBI کا policy کیا ہے interest rate اس لئے بڑھاتے ہیں کہ GDP growth کو نیچے لائیں اور پھر اس کے through inflation control ہوتا ہے تو اگر growth بہت strong ہے تو پھر ان کا رجحان inflation کی طرف automatically چلے جاتا ہے حج تیجے آپ کو کیا لگتا ہے revise ہوگی rate growth کی میں آپ سے دو منٹ چاہوں گی اس سوال کا جواب دینے کے لیے جو MPC کے forecast ہے quarterly FI24 کے لیے ہمارا سال کے شروع سے ہی یہ ماننا تھا کہ ان کے Q1 اور Q2 کے forecast تھوڑے نیچے کی طرف تھے اور Q3 اور Q4 کے زیادہ aggressive تھے اور ابھی تک جو ہمارے پاس NSO کے سامنے سے ڈیٹا آیا ہے وہ یہی دکھا رہا ہے کہ Q1 اور Q2 کی growth MPC کے forecast سے اوپر آئی ہے اور میں ابھی بھی یہی مانگتی ہوں کہ growth میں کافی optical slowdown کافی شار پائے گا H1 اور H2 کے بیچ میں تو جو جوشی صاحب کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے کہ Q2 کی growth MPC کے انوان کے اوپر ہی آئی ہے تو that warrants an upward revision in the growth forecast لیکن میرے حساب سے ان کے Q3 اور Q4 کے جو growth forecast ہیں وہ تھوڑے optimistic ہیں اور ان کو actually نیچے کی طرف revise کر دینا بہتر ہوگا تو اگر یہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ full year کے growth forecast میں change نہ ہو اور ایک rebalancing ہو H1 اور H2 کے بیچ میں اوکے یہ انٹرسٹن پوائنٹ ہے جے سر آپ کو کیا لگتا ہے جو سر جی نے کہا وہ ماتھماتکل ہی ان کو چینج کرنا ہی پڑے گا تو اپ تو growth تو ٹھیک ہے بات ات دے سیم ٹائم growth کا مومنٹم بھی بنایا رکھنا ہے تو rate cut کا سمبھاؤنا ابھی تو نہیں لگ رہا ہے بات جب ہی یو ایس کا جو اگر یہ rate cut کا وہ سب ہو جائے گا second half میں of 24 سبھی maybe we can see اگر inflation وہ ٹائم پہ ٹھیک تھاک رہا تو then we can see some rate cut اپکور rate cut سے پہلے تو you know we have to get back to overnight liquidity at 6 half جو آج liquidity ٹائٹ ہے اس کی وجہ سے overnight rate آپ کا 675 کے آسفاس ہی ہے آج last 3 مہینے سے اور اگلے 3 مہینے بھی ایس ہی رائے گا ایک تھوڑا سوال جوشی جی وادیتی سے بہت quickly جوشی جی rate cut آپ کریں اپریل کے بعد possible ہے اگر growth بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے تو control کرنے کے لیے لیکن اس کا الٹا ہونا چاہیے سر نہیں دیکھیں rate cut کا جو decision وہ کئی factors پہ depend کرتا ہے ایک تو یہ ہے اس پہ depend کرتا ہے کہ west میں کیا ہوتا ہے اگر وہ ابھی تک جو وہ کہہ رہے ہیں higher for longer یہ بات تیہ کی جو systemically important central banks ہیں جیسے کی fed یا european central bank جب وہ rate بڑھاتے ہیں تو اثر emerging markets پہ آوش پڑتا ہے دیکھیں آپ کو example دیتا ہوں انڈونیشیا کا انڈونیشیا میں inflation ایک دم manageable ہے انہوں نے اپنا rate اسی لے بڑھا ہے کیونکہ capital outflow اور کرنسی پہ pressure دکھائی دے رہتا تو موٹی بات یہ ہے کیونکہ stance جو ہے fed اور ECB کا ابھی ایسا ہی لگ رہے ہے کہ higher for longer رہے گا تو ایک تو وہ pressure بنا رہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ growth momentum اگلے سال رہے گا ہمارا ماننا یہ ہے کافی حد مانسون پہ depend کرے گا کافی حد تک depend کرے گا کہ سوپر ایلنینو کے بات کی جارہی اگلے سال کے لئے کس طرح سے play out کرتا ہے کیونکہ انفلیشن اگر pressure میں آئے گا تو ربی آئی منٹری پالیسی کو جلدی سے نہیں کٹ سکتا تو کافی چیز کافی موون پارٹس ہیں اس مطلب ہماری جو ازمشن ہیں وہ یہ ہیں کہ آئیل جو ہے اگلے سال رائے گا ہم مان کے چل رہے ہیں کی اگلے سال نورمول منسون ہوگا اس کے تحت ربی آئی جو ریٹ ہے وہ اگر صحیح نکلتی ہیں تو ربی ایپریل اور جون کورٹر میں ریٹ کٹ سکتا ہے اوکی تو نیٹ 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 نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہوگا اور نا ہی پالیسی ریٹ میں گروت کو ریوائز کیا جا سکتا ہے ری بیلنس کیا جا سکتا ہے رادر نیکس ریٹ کٹ ہوگا کی نہیں ہوگا اپنے کئی ایف بٹس ہیں گروت کا ہے اور ساتھ ہی انفلیشن مونسون کے ذریعے اس کا ہے تو یعنی آپ اگلے سال یعنی کیلنڈر یئر دو ہزار چوبیس کے کم سے کم جون تک تو بھول جائی ہے ریٹ میں کوئی چینج ہونے کی سمبھاؤنا ایسا آواز ایم پی سی موسیقی